موسیقی 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 یہ تندوری مسائلہ جو ہم نے بنایا ہے یہ تقریباً کوٹی بھی مرچیں زیرا اور کالی مرچ ذرا سا دھنیا اور لال مرچ دھلدی اور کھٹائی کھٹائی شامل کر کے بنایا ہے انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں کوئی فود کلر نہیں ہے بس یہ مسائلہ ہے اور اس کو تقریباً ہم ہم ہارف انار کے لئے مرینیٹ کر دیں گے کیکن کے اس کے کٹرک کے لئے ہم نے جو بھی ہے اس پہ اکی چیزیں ہم نے بون کے ساتھ دیا آپ بونلس کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن بون کے ساتھ جو چکن بوائل ہوتی ہے جو پکتی ہے تو اس کا فلیور کچھ اور ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں بون کے ساتھ جو ہے وہ چکن لیا تو اس کو اب تقریباً اچھی تکے سے سارا مسارا رگا دیا اور آدھے گھنٹے کیس کو رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے بعد اس کو کھک کریں گے ایک پین لے کے اس میں ہم اوائل نہیں ڈالنا لیکن پین گرم کر کے اس میں ہم چھکن ڈال دیں گے ڈرائے ہم نے اس کو پیز آنچ پہ جلدی یلدی کھک کرنا ہے ٹھیکن اپنے پانی میں گلے ہی ہم نے اچھی دیوکے سے اس میں کر لیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا تھکتیں گے ہم نے ہلکی آنچ کر دیں گے تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑے اور اسی میں ہی چکن کر جائے آدھا گھنٹہ لگے گا اس میں یہ دیکھیں یہ اچھی ٹھیکے سے ڈرائے ہو گیا اس کو بلکل ڈرائے کرنا ہے پانی اس میں ذرا سا بھی نہ ہو اب اس کا چولہ بنگ کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے پر اس کو ہم نکال کے اس کا جو گوشت ہے اس کو تھوڑ لیں گے سارا چکن میں سے ہڈڈی نکال کے ہم نے اس کو تقریباً میش کر لیا جتنا چھوٹا چھوٹا کر سکتے تھے رشا رشا کر لیا اس کا اور اس کے بعد ہم نے دو سلائس لیا ہیں اور دو سلائس کو ہم نے شرکے کے پانی میں بھگو دیا تھا یہ سوفٹ ہو گیا اس طریقے سے اب اس میں سے پانی میں چھوڑ لیں اچھی طریقے سے اور یہ پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے سرکے کے پانی میں اس لیے کہ سلائس کا ذرا سا ڈالیں گے تو پھر پیکا پیکا سا فلیور ہو جاتا ہے تو سلائس میں جب ہلکا سا سرکا مل جائے تو کھٹا سا آ جاتا ہے بڑا اور پھر اب اس میں ہم نے تین آلو ہیں یہ تین آلو لیاں یہ تین آلو ہم نے بھی میش کر لیا اور اس کے ساتھ اس کو ہم اچھی طریقے سے شامل کر لیں گے اور تھوڑا سا جو مسالہ ہم نے بچا اس میں ہم دالیں گے اور نمک آپ چکھ لیجے گا اس دوران اگر آپ کو اپنے ذاکے کے مطابق پھر جساں کام یا زیادہ ہو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو اس لیے میں نے اس میں مزید تی سپون شامل کیا ہے اور اب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے بٹر کا زبدستہ فلیور ہو جائے گا تو اس میں ہم بٹر شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے ماش کر لیں گے اس کا بٹر اختیار ہے اب آپ کی جو دل چاہے اس کا ٹکی بنا لیجئے مجھے ذرا کٹلس جو ہے تھوڑا بڑے سائز کا اور موٹا اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں بناوں گی باقی جو آپ کو سائز پسند ہو آپ اسی سائز کے لیے کٹلٹ بنا سکتی ہیں ٹھیک 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 موٹے موٹے جو دے تھب چیزیں پکی ہوئی ہیں اس میں اور مزے کی لگتی ہیں موٹی موٹی کباب ٹھیک 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 � ہنڈا لگا لیں پریٹ کم لگا لیں یا سیوائیاں بلکل باریک پیس کر وہ سیوائیاں لگا لیں تو بہت زبردست اس سے لک آئے گی اور پیس تو ویسے ہائی ہے کہ اچھا سپائسی کچھل کا کلیور آ رہا ہے تو آپ بنائیں گے امیدہ آپ کو نیو پسند آئے گا تندوری کٹلیٹ کی ریسپی امیدہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور بنائیں گے اور جب بطن لائے بنائیں لائک شیئر کمنٹ کے زریعہ میں ضرور بتائیں